بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں سب اور آج ہم بنا رہے ہیں جی بڑی مزے کی ایک ریسپی جس کا نام ہے جی چکن کریلے اور اس کو بنائیں گے آج ہم تھوڑے سے ڈیفرنٹ سٹائل سے تاکہ یہ بہت مزے کے بنیں اور اس میں جو ہے وہ کرواہ بلکل نہیں تو سب سے پہلے میں نے آپ نے دیکھا ہے کہ جو کریلے تھے ان کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے بوائل کرنے سے پہلے میں نے ان کو نمک لگا کر دھوپ میں تقریباً دو گھنٹے کے لیے رکھا تھا اور ان کو دبا دبا کر پہلے ان کا نمک لگانے کے بعد کرواہ پانی نکالا تھا پھر اس کے بعد سادہ پانی سے دھو کر ان کو بوائل کیا ہے اور بوائل کرنے کے بعد اس طرح ایک ٹوکری میں ڈال کر رکھ لیں اور تاکہ پانی اس میں سے کافی کام ہو جائے اور باقی اس کو پھر سے نچوڑیں گے بھی ہم اور ساتھ ساتھ تک میں نے پیاس تھوٹے سے لائٹ براؤن کی اس میں لسن ادرک اور ہری میرچو کا پیس جو تھا اس کو اچھے سے ہم نے پکا لیا تاکہ ان کا بھی کچھپن ختم ہو جائے اور اب اس میں میں چکن کو ڈال رہی ہوں چکن ویڈ بونز ہے اور اس کو ہم کریں گے بہت اچھے سے فرائے تاکہ چکن بھی اچھے سے براؤن ہو جائے اور اس کی بڑی پیاری سی سمیل آ جائے اور اس کے بعد اس میں ابھی ہم ایڈ کریں گے کچھ سپائس یہاں پر دیکھیں اس میں میں نے چکن کو اچھے سے بنا لیا ایک دفعہ اور مطلب یہ کہ اپنے ہی پانی میں اس نے تھوڑا سا گل گیا ہے پک گیا ہے اور اب ہم اس میں کچھ نمک اور میچ مسائلے ایڈ کریں گے تو اس وقت میں اس میں نمک میرچ اور حلدی ڈالوں گے تو یہ ایک میں نے جو ہے وہ ٹی سپون کے برابر جو ہے وہ نمک ڈال دیا ہے کیونکہ نمک پہلے سے بھی کریلوں کا لگا ہوتا ہے اس لئے یہاں پر ہمیں جو ہے وہ نمک تھوڑا سا ہے سافر ڈالنا ہوگا اور پھر صورت میرچ ایک چمچ اور ایک چمچ میں نے اس میں حلدی کا ڈال دیا ہے اور اب ہم چکن کو کریں گے فرائے اور اس میں اگر آپ ٹیماٹر ایڈ کرنا چاہے تو آپ ٹیماٹر ایڈ کر لیں لیکن میں نے جو ہے وہ اس میں دہین ایڈ کیا ہے اس لئے میں نے ٹیماٹر ایڈ نہیں کیے تو میں نے اس میں تقریبا ایک کٹوری جو ہے وہ دہین کا ایڈ کر دیا ہے بڑے مزے کا اس کا فلیور آئے گا اور اب ہم ساتھ ساتھ دہین کو بھون لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارا جو چکن ہے وہ بھی کافی جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے گا اسی سٹیج بے کیونکہ پہلے تھوڑا سا ہم نے اس کو فرائے کر لیا تھا آئل میں اور کچھ آدھا تپک گیا آدھا بیر یہ دہین کے ساتھ پک جائے گا اور دہین کا پانی خوشک ہونے دیں گے اچھے سے اب یہ دیکھیں تھوڑا سا کام ہوا ہے ابھی مزید اس کو ایک سے دو منٹ لگیں گے بھوننے میں اچھے سے جب یہ بھون جائے گا تب آپ نے اس میں جو ہم نے کریلے رکھے ہوئے تھے بوائل کر کے وہ ڈالنے ہیں اور ان کو ڈالنے سے پہلے آپ نے ایک چیز کرنی گیا وہ یہ کہ آپ نے ان کو کسی پرانے دپٹے میں کوئی کپڑا جو پونے وغیرہ جیسے آپ گھر میں ہم اقصد یوز کرتے ہیں جو کھانے والے دسترخان کا ہوتا ہے جس کو ہم پونہ کہتے ہیں گھر میں تو وہ صاف ستھ رہا ہوتا ہے اس میں ان کو اچھے سے دبا دبا کے چھوڑ کر مزید ان کا جو ہے وہ کروہ پانی نکال دینا اس سے کریلے بلکل بھی نہیں کروے بنیں گے اور میں نے یہاں پر بلکل بھی ان کو فرائے نہیں کیا کیونکہ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی ایک تو یہ کریلے بہت سوفٹ تھے جب میں نے ان کو کٹا یہ بہت چھوٹے چھوٹے منی سائز کے جو تھے نا بی بی کریلے تھے اور ان میں کروہر ویسے بھی کام تھی دوسرا پھر میں نے نمک لگایا پھر اس کو پانی میں بوائل کیا تو اس کے بعد ان کو اچھے سے نے چول لیا تو اب اس میں بلکل بھی کروہر نہیں بچی تھی تو اس لئے ان کو میں نے فرائے بھی نہیں کیا تو اب میں نے جو ہے وہ یہاں پر چکن کو اچھے سے فرائے کر لیا دہیں بھی اس کا جو تھا پانی ختم ہو گیا کریلے بھی ڈال دیئے اب اس کو تھوڑے سے دیر کے لئے مکس اپ کر کے دم پہ لگا دیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اتنی دیر میں کوئی اور کچھن کا کام کر لیں گے کھا پی لیں گے کوئی چائے شایے کوئی نمکو پاپڑ بسکیٹ جو ملتا ہے تو خیال تب تک میں جو ہے جی یہاں پر کچھن میں ہی تھی ساتھ ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی کہ اگر کہیں تھوڑا بہت جلنے کا امکان ہو تو وہ ہم اس کو کور پھر کر لیں اور یہ دیکھیں یہاں پر بہت اچھے سے کرے لیں جو ہے وہ سوفٹ ہو چکے ہیں کیونکہ یہ آدھے تو تقریباً پہلے سے ہی سوفٹ تھے جب ہم نے ان کو بوائل کیا تھا اور یہاں پر ابھی یہ جو ہے وہ مزید پک رہے ہیں اور بس ایک سے دو منٹ میں ہمارا کھانا ریڈی ہے اس پوائنٹ پر آپ اس میں جو ہے وہ سکھا دنیا پاورڈر یا گرم مسالہ پاورڈر اگر آپ ڈالنا چاہے تو آپ کو پسندو ڈال دیں میں نے اس میں جو سکھا دنیا پاورڈر ضرور ڈالتی ہوں میں ہر کھانوں میں لیکن گرم مسالہ جو ہے وہ اس میں میں نے نہیں ڈالا مجھے لگا کہ شاید اس کا فلیور اس میں زیادہ چھننا لگے اور میرے پاس ویسے بھی ثابت پڑا ہوا تھا پیسنے والا تھا بھی تو میں نے اس لئے ثابت تو نہیں ڈالنا تھا تو جی یہ تھی ہماری آج کی فائنل ریسپی تیار ہو گئی ہے اور بڑی مزے کی یمی ضرور ٹرائی کی جی گمبیدی ریسپی سے